اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریہ سویں گے آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل کی ایس فیہاڑی تو آج کی سپیشل ویڈیو ایک دو بھائی انہوں نے ریکویسٹ کی دی خیزر بھائی کہ ہمینہ سپرنگر کے لیے کوئی بیسٹ سکوپ جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں کہ کونسی سکوپ سپرنگر گن کے لیے بہتر ہے تو بھائی میں تو آپ کو مشورہ یہ نہیں کہوں گا بھائی آپ یہ سکوپ لے لو یا وہ لے لو ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہ سکوپ بتانی ہے جو میں نے خود یوز کی ہے جس کے اوپر میں نے اپنا ایکسپیرمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں سجشن نہیں دے سکتا بھائی سنی سنائی باتوں پہ ایک بھائی کہہ رہے یہ اچھی چلتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لے لیں پھر کہیں خیزر بھائی نے تو مجھے بتایا تھا یہ اس کو بہت اچھی ہے اور یہ zero out کرتی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھائی میں نہیں بتاؤں گا جس کا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے جو میں نے جتنا عرصہ یوز کی ہے ٹھیک ہے ابو بکر بھائی ہرہ ہم دونوں نے جو یوز کی ہے تو میں اسی کی حوالے سے آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس شیئر کروں گا ٹھیک ہے ریسینٹلی ایک پچھلے دو سیزن گزرے ہیں تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سال پہلے دو سال پہلے ہم نے لی تھی اپنی اڈیانا چونتیس کلاسک کے لیے چار سولہ چوالیس کی سینٹر پوائنٹ کی سکوپ سینٹر پوائنٹ کی سکوپ لی تھی چار سولہ چوالیس تھوڑی سی وزنی سکوپ ہے لیکن کمال کی سکوپ ہے ریزلٹ کمال کا ہے اس کا اندر کا جو دیکھنے والا سسٹم وہ سارا کچھ کمال کا ہے اس کا ویو جو ہے کمال کا ویو ہے ٹھیک ہے اور ایکوریٹ زیرو آؤٹ نہیں کرتی تھی تو جسٹ یہ ہوا ہے کہ ایک سال ہم نے اس کو یوز کیا اور کمال کا اس نے ریزلٹ دیا اس سکوپ نے کمال کا ریزلٹ دیا جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پیلٹ وہاں پہ جا کے ہٹو ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ریکوائل گن کا زیادہ تھا سپرنگ ہم نے اس میں نیا ڈالا ہوا تھا اور ریکوائل کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا میرل اندر سے ہل گیا تھا ٹھیک ہے تو میرل صحیح کرنے کی وجہ سے نا تھوڑی سی مسٹیک ہو گیا پلاس والا جو نشان ڈاٹ ہوتا ہے وہ ہم سے خراب ہو گیا تھا ٹھیک ہے وہ ساری سکوپ ہم سے خراب ہو گئی تھا ہم نے بھی اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ بن جائے گی تھوڑا سا سیکھنے کو کچھ مل جائے گا لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر اپنے جو زیادہ سینئر ہوتے ہیں جو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اچھے کاریکر ہوتے ہیں ان کو بھی جوا دے تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے ہم نے تو پھر رسک لے لیے تھا ہم اس کو بنا سکتے ہیں کوشش کی ہے لیکن سبق مل گیا ٹھیک ہے نا تو ہو سکتے ایک اور خراب کر کے اس کو ہم صحیح کرنا جان جائیں ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے وہ سکوپ خراب ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس سکوپ نہیں تھی تو بڑا پرابلم ہو رہا تھا ہمارے پاس دوست کے پاس پڑی تھی چار بتیس فک زوم میں گیم ہو گی سکوپ گیم ہوگی تو ابو بکر بھائی نے اس کو اوپر لگا سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد دوار پہ پندھرہ یارڈ پہ ہم نے اس کے ساتھ ہیٹنگ کی تو اتنے اتنے گیا پا رہا تھا یقی پلٹ اتنا نیچے لگ رہا تھا کوئی اس سائیڈ پہ لگ رہا ہے کوئی سائیڈ پہ لگ رہا ہے اور ہم نے فورا اتار کہ اس کو ابو بکر بھائی نے رکھ دیا ہم نے کہا بھائی اس کے یہ تو کام کی نہیں ہے کے اور دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا پیسو کا مسئلہ جال رہا تھا تو اچانک سے کوئی ابوبکر بھائی کے کوئی ایسے قریبی دوست تھے ٹھیک ہے وہ اچانک آئے مہینے کے اندر اندر مہینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں اس کوپ کو یوز کرنے کے بعد تو وہ تھوڑا سی ابوبکر بھائی کا گھر بن رہا تھا آپ کو بتا بھی رہا ہوں ابھی بھی بن رہا ہے تو پیمنٹ ابوبکر بھائی کی وہاں پہ انویسٹ ہو گئی تو ان کے پاس پیسے بھی نہیں بچے تھے کہ نہیں سکوپ لے لیں ٹھیک ہے تو وہ جیسے وہ یار کہہ رہا ہے آج ہر حال میں میرے گیسٹ آئے بیٹھے ہیں تو مجھے عشقار چاہیے ہر حال میں نا تو وہ فرمائش کر رہے ہیں تو ابوبکر بھائی نے کہا مجبوری ہے میں دیکھ لیتا ہوں سکوپ میرے پاس پڑی ہے سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اس کو پہلے سیٹ کیا تھا سیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن میں کوشش کرتا ہوں تو ابوبکر بھائی نے اس کو لگا کے دوبارہ سے جب ان کو پتا ہے کہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں فوراں اس کو سیٹ کیا اور میں آپ کو کیا بتاؤں ماشاءاللہ اس سکوپ کو ہم نے ڈیڑھ مہینہ ایوز کیا ہے ڈیڑھ مہینہ دو مہینے ہم نے ایوز کیا ہے اور کیا ہی کمال کے ایکوریٹ پیلٹ ہٹ ہوئے ہیں اس سکوپ کے ساتھ نہ اور اس سکوپ نے کیا ہی خوبصورت کمال کا ریزرٹ دیا ہے دل خوش کر دیا تھا اس سکوپ نے پیلٹ کیسے لگ سکتے ہیں تو دو تین دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ گیا ہوں مجھے شکیر نہیں رہا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ ہمارا بھی پروگرم اکٹھے بان گیا پھر ہم اکٹھے گئے تو میں نے دیکھا واقعہ ابوبکر کے بعد ہنڈر پٹسنٹ صحیح تھی دو سکوپ آپ کو سیجیشن دے رہا ہوں چار سولہ چالیس سینٹر پوائنٹ کی چار بتیس فکس زوم کی یہ بھائی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سپرنگر کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پی سی پی کے لئے اور زیادہ ہیں آپ جو مرضی لینے ساری پی سی پی کے لئے ایسی پی کا ریکوائل نہیں ہوتا اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں تین نو چالیس تین نو چالیس ڈیانا کمپنی کی کیا ہی کمال کی سکوپ ہے وہ ابھی بھی میرے پاس پڑھی ہے تو ابوبکر بھائی کی گن کے اوپر ہم نے وہی لگائی ہوئے ہیں وہ بھی ابھی تک زیرو آؤٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو وہ بھی دلخوش کر ہو جاتا ہے تین نو چالیس کی ڈیانا کی چار باتیس فکس زوم کی فکس زوم گیمبو کی بوش نل کی لے لیں بوش نل کی ہم نے یوز نہیں کی میں اس کا ریکمینڈ نہیں کروں گا پتہ نہیں کیسا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے لیکن امید اچھی ہوگی جیسے اس کا ہم نے اچانک ہم نے ریزلٹ چیک کیا تو اچھا ریزلٹ ملائے ٹھیک ہے اور چار سولہ چالیس سنٹر پوائنٹ کی یہ تین سکوپس میں آپ کو سیجیسن دیتا ہوں سپرنگر کے لیے پی سی پی کے لیے کیونکہ پی سی پی کا ریکوائل کم ہوتا ہے جھٹکا بہت ہی کم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ جو بھی سکوپ لگائیں گے وہ زیرو آؤٹ نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ میں آپ ایک اور بات بتا دوں تین نو چالیس کی میں ہم نے ایک دو سکوپ دوستوں سے میں نے پوچھا ہے دو چار سے وہ کہہ رہا ہے یار خیزر بھائی کبھی ادھر لگاتی ہے کبھی ادھر لگاتی ہے اس کا میں نے آج تک کسی بھائی کے پاس صحیح چل رہی ہوگی لیکن میں نے اس کا ہمیشہ نیگٹیوی سنے ہے کہ یہ کبھی ادھر لگاتی ہے کوئی اچھے پیس آ جائے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے وہ اچھے چل جائے گی اس کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ تھا اور ایک اور بات کچھ بھائی کہہ رہے ہیں خیزر بھائی ہم چار باتیس کی سکوپ بھی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کی کہنے پہ کبھی گن ادھر لگا رہے ہیں کبھی ادھر لگا رہے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں بھائی ہماری ڈیانا جو ہے اس کے اوپر سٹاپ پر سٹاپ پر کے اندر نٹ لگا کے اس کو کس دیتے تاکہ وہ پیچھے نہ خسکے آپ کی سکوپ آپ لگاتے ہو سٹائیکر گیرہ سویچ کے اوپر اور اس کا ریکوائل بہت زیادہ ہے اور بھی اچھی چی گنز ہیں پندرہ بیس ہزار کی رینجی میں جن کا ریکوائل زیادہ ہے آپ اس کے اوپر ٹو پیس ماؤنٹ لگاتے ہیں تو اس کے ریکوائل کی وجہ سے سکوپ پیچھے کھسک جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو چار باتیس کی سکوپ بندہ لے رہے ہیں پرچیز کا رہے ہیں اس کو چاہیے بھائی وان پیس ماؤنٹ یوز کرے وان پیس ماؤنٹ وہ پیچھے کھسکتا نہیں ہے جب ماؤنٹ پیچھے نہیں کھسکتا تو آٹومیٹکلی ریزلٹ گن اچھا دیتی ہے اور دوسری بات کچھ بھائی پوچھتے ہیں ہمیں زیرو کرنا نہیں آتا ہم ڈرتے ہیں سکوپ کو پسند کیسے چلے گی تو انشاءاللہ اب بھی ریگولر ویڈیو بنائیں گے اور گن کو زیرو کرنا بھی سکھائیں گے آپ کو چار باتیس کے ساتھ کیسے کیسے آپ گھر بیٹھ کے آپ کو زیرو کر سکتے ہیں آپ کو خود سیکھنا بڑے گا کوئی آپ کو آ کے بتائے گا نہیں آپ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب بڑا بڑا ہے اب وہاں سے جا کے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھیں آپ خود ایکسپیریمنٹ کریں یا آپ کچھ کر سکتے ہو آپ کیوں لوگوں سے کرتے ہو یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میں ویٹ کروں وہ بندہ مجھے بتائے گا تو میں سیکھوں گا یہ ہے وہ ہے آپ نیٹ یوٹیوب بڑا بڑا ہے ان چیزوں سے آپ وہاں پہ جا کے سرچ کریں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل آپ وہاں پہ مل جائے گی دو چار ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد خود آپ ایکسپیریمنٹ کریں انشاءاللہ پہ ایک اچھے تجربہ کا رشگاری بن جائیں گے ٹھیک ہے تو بس یہی آپ کو چھوٹی سی سٹیشن تھی آپ بھائیوں کے لیے دعاوں میں اجازہ رکھیے گا انشتے رہیں مسکراتے رہیں پاکستان زندہ بات